بسم اللہ الرحمن الرحیم مہا مقابلہ بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ایشیا کی دو بڑی ٹی میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہونے جا رہی ہیں اٹھائیس اگست کو اتوار کے روز دوبئی میں اور دونوں طرف بڑا کمال کا اس کا ایک جوش ایک جذبہ بنا ہوا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی تو پاکستان میں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا جوش اور جذبہ ہے انڈیا والی سائٹ پہ کیا ہے ذرا انڈین ٹیم کا پرسپیکٹیب بھی جانے گے پاکستان ورسز انڈیا اس مقابلے کی امپورٹنس اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ کون سی ٹیم تگری نظر آ رہی آج بڑی خاص پرسنالیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بھی انڈین کرکٹ کو انڈین سپورٹس کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں انڈین سپورٹس کا جنرلزم کا بڑا نام سینئر سپورٹس جنرلسٹ سینئر کرکٹ اینلسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کرکٹ پہ بڑی گہری نظر ہرپال سنگھ بیدی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈلی سے ڈریکٹ اور ہم ان کو کہتے ہیں جی آنو ویلکم ویلکم ہرپال جی کیا حال ہے بھرس آپ کی دعائیں صاحب بڑی مہربانی آپ نے کھایا یاد کی آپ نے کافی ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد آپ کو یاد کیا اور بعد یہ ہماری کرکٹ ہی ہرپال جی اتنی کم ہوتی ہے کہ کیا کریں مطلب ہماری آپس میں کرکٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اب تو پھر بھی بڑی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایشیا کپ بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پاسیبل ہی تین میچ ہونے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا اور پاکستانی جو ویورز ہیں ان کی پیاس کافی بجھنے والی ہی اس بار نہیں دو تو پکے ہیں تیسے کی تو کچھ پتہ کیا نہیں سکتا ہے بھر دو تو پکے ہیں ہاں جی دو تو پکے ہیں تیسرا بھی امید تو کی جا رہی ہے مطلب چانسز تو یہ ہی ہیں باتی جاتی ہے اچھا اچھا ہرپال جی کیا لگتا ہے اس بار انڈیا میں لوگ اس میچ کو لے کر کے آپ کی گہری نظر ہے انڈین ویورشپ کے اوپر بھی اس میچ کو لے کر کے کافی جذباتی ہیں یا مطلب اب تھوڑا سا جوش کم ہو گیا ہے جذبات ختم ہو گئی اب کرکٹ اتنا ہونے لگا ہے یہ ضرور ہے اگر انڈیا پاکستان میچ ہو گا تو ایکسائیٹمنٹ رہتی ہے اگر جو اتنے میچ ہو چکے اتنی کرکٹ ہو چکے اب جذبات کا زبانہ چلا گیا پیچھری بار بھی جذبات نہیں تھا جب انڈیا ہارا تھا تو ایسا نہیں تھا جو آپ سوچیں اگر اتنا ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے کہا جی پتھر مارے ہوں کچھ نہیں تھا ہار گے ہار گے یا اتنا پیسہ کمانے کے بعد اتنی بری طرح ہارے اس کے لئے کمنٹ سے ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے جو اتنی کرکٹ اتنی پھیل گئی ہے اور اتنی کرکٹ ہونے لگی ہے کہ اب لوگوں کو جذبات ختم ہو چکے ہیں اب وہ کھیلتے ہیں اگر پاکستان سے ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے ایسی دوپات نہیں مگر جو آپ نے جذبات کی بات کی یہ اتنی جذبات نہیں ہے آپ اتنا ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے تیساب ہو کیا ہوگا اگر پاکستان سے ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے ایسی دوپات نہیں اور میں یہ مان کے جان رہا ہوں کہ جب اتوار کو میچ ہوگا دونوں ٹیوں میں برابر کیے میں کسی ٹیم کو یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ٹی ٹوینٹی ہے اس کو بیسیکلی لٹری ہے اس کو آپ جتنا ملدی جن کو پرانے کرکٹر کو بلا لیں تو انہوں نے بولنا ہے یا جو ایکسپرٹ ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اب جو اس دن ہوگا بیس آور میں ہی ہونا ہے ایکسو بیس بارے ٹیرنی ایٹی ٹیم نے تو جو ہوگا ہوگا اس میں آپ کو اس پر پرڈکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے بلکل اچھا مجھے یہ بتائیے ہرپالزی انڈین ٹیم کو آپ کافی فالو کرتے ہیں میں بھی خیر فالو تو کرتا ہوں جو انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں پتا تو چلتا ہے کہ انڈیا بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے لیٹلی کافی اچھا انڈیا نے وائٹ بال کرکٹ میں پرفارم کیا ہے اگینسٹ انگلینڈ بہت اچھا پرفارم کیا ہے پھر ابھی ویسٹ انڈیز میں اچھا پرفارم کر کے گئی ہے ینگ سٹرز کی ٹیم بھیجی تھی ابھی ایون زمبابی میں بھی انڈیا نے اچھا پرفارم کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایس کمپیر ٹو دوہزار اکیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا جو میکس تھا اس وقت جو انڈیا ٹیم ہے وہ آپ کو زیادہ سٹرانگ دکھائی دے رہی ہے یا پچھلی ٹیم زیادہ سٹرانگ تھی نہیں آپ دیکھیں نو آٹھ نو پلے تو وہی ہیں جو پیٹنگ نہیں ہے وہی ہے جو پچھلی بار کے لی تھی کچھ یہی تو ہے ہی نہیں نا بھومرا نہیں ہے تو وہاں پر شانچاہ وفرید ہی نہیں ہے بس باقی آپ دیکھ رہی ہے ٹیم تو آلماس وہی ہے ٹیم دونوں ٹیمیں وہی ہیں آلماس وہی ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے سیکنڈ دوسری جو ہے میں جیسے بابر صاحب کو بتاتا ہوں یہ پچھلے جو میچ ہے ان کو نہ بھول رہی ہے نا آپ کو ایتوار کے میچ کا دیکھنا یہ بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کرکے ڈسکس کرتے ہیں ہم نے زمبابی کے ساتھ کیا کیا پاکستان نے نیدردین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا پہلا میچ انڈیا بڑا آسانی سے زمبابی سے جیتا اگلے دو میچوں میں نے پانی بلا دیا تھا انڈیا کو وہی نیدردین کے ساتھ ہوا پہلا میچ پاکستان نے بڑے آرام سے جیتا باقی انہوں کو مشکل ہوئی تو یہ میچ جیسے ہوتے ہیں تو میرا زیادہ خیال ہے کسی ٹیم کو کم آنی آگرہ جو ٹی ٹوئنٹی میں میں مان کے چلتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس دن کیا پرفارم کرے آپ دیکھیں آپ جو ڈسکرکے سے پچھلی بار پاکستان نے جیتا اتنا آسان میچ بنا دیا ایک مقابلہ ہی نہیں ہے مگر ڈی ٹی ٹی ٹوئنٹی میں کافی بڑا سکور اگر دیکھا جائے تو دیکھا سو رن ہی بنتے اور دو سو رن چیز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ آپ پٹیکلری اتنا رن بنانے چاہیے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا کیا دوسری ٹیم کیا کرے گی اور یہ جو نیے نیے فینشن چل جیا ہے سٹرائک ریٹ یہ ریٹ اب چاہے جس کا کتنا بھی بہترین سٹرائک ریٹ ہو اگر اس میں کوئی بھی پلیئر ہو چاہے بابر آزم یا کوئی نام کو کسی پلیئر کرنے کوئی بھی پلیئر جس کا بڑا بڑا سٹرائک ریٹ ہے اور جس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر دے گا اگر اس چووویز وال کھیل گیا میں نے چار اوگر کھیل گیا تو اس نے بنای چالیس رن ٹیم کا تو ستین آس ہو گئے نا بلکل چووویز میں چالیس رن بنائے سٹرائک ریٹ کیا کرے گا تو سوال یہ ہے کہ اس دن کیسے کھیلے گا کوئی پلیئر ٹی ٹوینٹی میں کوئی بھی پلیئر آپ کو بیج میں کسی پلیئر نے آنا ہے تین سکسر مارے تو میچ بدل جاتا اور اس پلیئر کو شاید آپ جانتے بھی نہ ہو کیا کرے گا پچھلے میچوں کو آپ بھول جائیے اس میچ کا سوچے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ٹیمیں برابر کی ہیں جب وہ ٹیم میدان پہ اترین بلکل ایسے آپ کو کون سے پلیئر دونوں ٹیموں میں ایسے لگ رہے ہیں جن کو ہم کہیں گے پلیئرز ٹو ووچ مطلب وہ تو کنفرم نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کوئی بھی اٹھے پتا چلے کہ بلکل ہی کوئی جس کی توقع ہی نہیں تھی انڈیا کی طرف سے اس نے پرفارم کر دیا اور ادھر سے پتا چلے کہ بلکل چھٹے ساتھویں نمبر کے اوپر محمد نواز آ کے چار چھکے مار کے چلا گیا تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کوئی 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 آپ کی رہے دیکھیں نا اب میں نے تو میں نے کہا کہتا ہوں ڈی ٹو ونڈی میں ریزوان بڑا خطرناک پلیئر ہو سکتا ہے کیونکہ بابر آدم پر سب کی نظریں ہوں گی اور جس پلیئر پر زیادہ پریشر نظر ہوتی ہے پی شیبہ تو ہو گیا تھا بہت بڑا پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ادھر ویڈاٹ پلیس ٹرگل کر رہا ہے فارم میں نہیں ہے بہت بڑا پلیئر اس کو لیا گیا ہے اب رہول بھی ہے روی شرما بھی ہے تو اسے آپ نے کہا میرا زیادہ کیا ڈی ٹو ونڈی میں آپ کیسے اس کو کریں گے اس سٹیشن کو پریشر ہے یہ نمبر ٹو گراؤنڈ کے اندر پریشر گراؤنڈ بڑا ہوگا نمبر ٹری گھار کے انڈیا پاکستان میں سارے مائے دیکھ رہا ہوں گے نمبر چار پر پاکستان انڈیا کو بڑی بڑی طرح ہارا تھا دیکھ سال پہلے پانچ انڈیا بڑی طرح ہارا تھا انڈیا کی نماغ میں یہ ہوگا کہ ہمارے میٹھیں چھے چھے ساتھ پوائنٹ ہے جو اس مائز کو زیادہ ایکسائیٹی بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کوئی ایسے پلے آ جائیں گے کوئی نہ کوئی ایسا اکشیل ہوگا جو ایکسائیٹی میں یہ گلت میں ہوسکتا ہے جیسے ہم نے پیسی بار دیکھا کی باباد میں اور اس میں کسی بھی کہا دیا تمہیں تو وہ ہی پرید جو جتے نام تھے اور ہی چلے اور انڈیا کی طرح جو نام بڑے بڑے نام تھے فلاپ ہوگے تو جیہا یہ تو پھر اہتوار کو ہوگا یہ تو انڈی کہاں جا سکتا مگر میرا آپ کا یہ کہ دونوں ٹیمیں برابر پہ ہیں اور یہ شہنچہ فریب ٹی نہیں ہے تو پھرے بھومڑا بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی اور انڈیا بھی ویرات کولی کے اوپر بہت فوکس ہے اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کا کیونکہ وہ ایک سٹار ہے اور ایک کہہ لیجئے کہ آئیکن ہے کرکٹ کا اور بڑے عرصے سے سٹرگل کر رہا ہے کیا لگتا ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ان کو موقع دیا گیا ہے اور کوشش ہے کہ وہ دوبارہ فارم میں آئے ہیں آپ کو لگتا ہے ایشیا کپ کی یہ جو پلیٹ فارم ہے ان کے لیے سازگر ثابت ہوگی اور دیکھیں پچھلی بار بھی بابر طرح پچھلی بار پچھلی نے آپ سے اتنی بنائی گی دیکھا جاتا ہے مگر کبھی ہم اتنی بڑے گا ہے وہ بھول گیا اسے ایکچیلی وہ ایسو ستامن رن جو بنے انڈیا میں اس یہ پچاس سے اوپر تو اسی کے رانتے ہیں اگر آپ اسے بیاس کو دیکھ لیں تو تو میرا جاتا ہے مگر یہ جو اتنی دسکشن ہوتی ہے کوئی بھی بڑا پریر کیوں نہ ہو کہ یہ مجھے پرواز نہیں ہے پرواز ہمک ہوتی تینسے ضرور ہوتی ہے اس پر اس میں آجتا ہے اگر اس میں فیل ہو تو یہ نہیں کہ پاکسان کیا لیں یہ پڑے بڑے نیچو سکے ہو گیا کچھ کار نہیں ہوا پیسے دلوں سے تو یہ ایک جب آپ نیا جیسے آپ نے بڑے وقت کے بعد آ رہا ہے تو اس پر پریشرت ہو گیا اگر اس لگا تھا خیلتا جاتا بیس میں نہ اس کو نہ دیا ہوتا اس کو نہ دیا ہوتا اس کو نہ کیا ہوتا اب تو آپ کو مطلب جاتا یہ جیسے تھا اب آپ نے چار پان گینٹس کو دیکھا نہیں اب اوٹی ٹوینٹی میں آئے گا تو پریشرت ہوگا اب یہ کہنا آتا کے بعد بیشتر ہے بڑے پریشت پڑے پر زیادہ پریشرت ہے جو الی لیے欢ک تحمیاء موسیقی 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 ہے آپ کے خیال میں انڈیا کی ٹیم بلکل بیلنسڈ ہے اس وقت میں اس ٹیم پہ بحاس نہیں کروں گا کہ بیلنسڈ ہے کہ نہیں مگر ایک چیز آپ کو افتاہ دوں کہ انڈیا کی جب وہ بی سی سے آئی ہے کس پار میں آپ اچھا ہے یا برا ایک بات ہے اور ٹیم سیلیکٹ کرتا ہے پھر وہ سنتے نہیں ہے کسی کی کسی بات بھی ہوئی تھا حالانکہ یہ لے لو وہ لیتے نہیں ہے کسی پھر اب جب ٹیم سیلیکٹ ہوگی تو ہوگی یہ ہے یہ وہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلائے لاؤ اس کو بلائے لاؤ اس کو بلائے لاؤ شامی بیٹھا اس کو بلائے لاؤ اس کو نہیں آپ انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کر رہی کہ پ�لی بات بھی یہ ہوا تھا لوگوں نے بڑی کرسائی کہ اس پیر کو کھلایا یہ نہیں تھا نہیں تو ایک بار جو ٹیم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں یہ بڑی بات ہے ٹیم پر وہ بیلو سے Penitر اس پہ بچے یعنیش بڑی ہپنگ ہو جاہا کوئی انسیڈنٹ ہو یا ایکسیڈنٹ ہو یا الگ بات ہے جو میں اپلیس میں ڈانی پڑے کیا ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ اس بات میں آپ اس کو ایک اچھا سمجھیں جیسے آمد محمد آمین یا شوئی ملی ایسی باتیں ہی ہی آبانی ہوتی کہ بھئی اس کو بلا لو ریٹائرمنٹ میں یا اس کو بلا رو اس کو نکالا ہوئی نہیں یا ایسا بات تو یہ جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے کافی دیر پہلے کر دیتی سیلیکٹ اس کے بعد اور ایک بات ہے جب سیلیکٹ کرتے ہیں پھر اس بات رونا تونا نہیں ہے بھومرہ نہیں ہے آنکہ ان کا دیکھا ہے تو بھومرہ ڈیتھ کوئر میں نہیں ہے تو نہیں آپ کیا کریں گے میرا جانتا ہے کہ ڈون فریدی پر بھی اتنا زیادہ زور نہیں دینے چلیے کہ پاکستان کے پاس اور بڑے اچھے بولور ہے اور جب اگر ایک بولور پر آپ ڈیپینڈ کریں تو دوسرا بڑا ڈیمارلائز بڑا ہو جاتا ہے وہ نسیم ہے جو آپ کا اب وہ جو کہتا ہوگا یاد میں بھی تو کچھ چھیل رہا ہوں میرے بارے پہ تو کوئی سینے فوکس ہی نہیں کر رہا سارے شاہن جائے شاہن جائے کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے ایک روڑڈر کا پریشر پہ آ گیا ہے دوسرا he will be feeling bad کوئی بھی بلیر ہو انسان اس کے بات میں تھا کہ پاکستانی ہو گیا ہے بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو کنٹریبیٹ کرنا ہے بہت بہت دوس بات کیا ہے جو انجیوٹ ہو گیا ہے اس کی تو آپ بابا ہی کر رہے ہیں کہ اس کو آ جاؤ محمد جو پیٹ کھیل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے آمد نے کھیل رہا ریٹائرمنٹ لیٹ چلا گیا شوہی ملک چلا گیا باقی جو بچے کھیل رہے ہیں لڑکے جو کھیل رہے ہیں یہ ان پر ڈیمارلہ دنگ افیکٹ ہوتا ہے تو جب ایک وقت ٹیم آپ نے سیلیکٹ کر دی اندرس سمتنگ بگ ہیپن کو بیٹ میں انجیوٹ ہو گیا تو ٹیم پہ چلنا چاہیے کہ آپ ان پر بروسہ کریں کہ بھائی اتنا شور پڑنے کے بعد بھی ہم نے آپ پر بروسہ کیا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بڑی ٹیم ہے اور خانکہ جب انجیو پاکستان کا میچ ہوتا تو اس پر یہ پلیئروں کے بھول جائیے ہر پلیئر پر دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے اگر یہ میچ اسٹریڈے کے ساتھ ہوتا نا انڈیا کا یا پاکستان پھر آپ کہہ سکتے تھے مگر انڈیا پاکستان کے میچ میں گیارہ کے گیارہ پلیئر دونوں طرف سے اپنا نام کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آرنوڑی کر دیں یاد میرا نام یہ ہے اگر پاکستان کو کوئی ایسا پلیئر جس کو آپ اور میں نہیں جانتے وہ گیارہ میں ہے جانتے مطلب جس کو ڈسکرسی نہیں کر رہے کال کو پچاس منا جائے جاتا اس کی میچ جاتا تو عمر بڑ تو اس کا یاد رہی گا نا لوگوں بلکل ایسا مگر انڈیا اور پاکستان کی میچ میں کوئی بھی پلیئر کوئی ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے بلکل ایسا ہے بہت زبردست آپ نے بات کی ارپال جی کل بابر آزم اور ویرات کولی کی آپس میں چلتے چلتے ہیلو ہائے ہوئی ہے پلیزنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہیں انہوں نے وہاں دبئی میں اور بڑا سوشل میڈیا پر اس کو ایک زبردست جسٹر کے طور پر لیا جا رہا ہے دونوں طرف لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے دو بڑے نام ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ایک سائن نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک وہ مطلب وہ رائیویلری جو اس طرح سے نفرت والی وہ آہستہ آہستہ تبیل ہو رہی ہے اور زیادہ کرکٹ ہونے سے کھلاڑیوں کے بھی آپس میں تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ فین بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاپر صاحب مجھے نہیں پتا میں اندیس سپورٹس کر رہا ہوں اندیس سیمٹی ایٹ سے میں اندیس سن نبے میں پاکستان میں پہلی بار آئے تھا ہاکی ورڈ کا اس کے بعد میں تین مینے کے لئے جو انڈیا پاکستان کا ٹور تھا پاکستان ٹیمیں بھی یہاں چاہتے ہیں جتنے ہاکی کے پلے تقریباً سارے پنجابی ہیں جتنا ان میں آپس میں دوستی ہے اور میں کئی ایسی باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو جیسے کسی کی شادی تھی پاکستان میں نائنٹی نائنٹی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا میرے کچھ چیزیں لانا آپ نے کسی پلیئر کو بات ہے انڈین والوں کو شادی ہو رہی ہے میری تو میں نے اس پلیئر کو کہا تھا میرے سمان لے ہوں انہوں نے کہا اس کی شادی ہے اس کے لئے میں سمان لے جا رہا ہوں یہ چھوٹی سی بات ہے ہم ایسی باتیں کر کے گھورے ہم پیاس دیکھیں کہ یہ کیا ہے ہر پلیئر جو پلیئر ہے سپورٹس پرسن ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے ہر پلیئر کا آپ دیکھئے ٹینیز میں دیکھئے ایک دوسرے کا ایسا لگتا ہے مگر گلے ملتے ہیں جب اگر کوئی نہیں کھیلتا دوسرہ کہتا ہے یا آئی 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 مسنگ ہے سو یہ باتیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مارس یا اوپر سے آئے ہیں ہم اہم ملیں گے اور میرا جتنا آپ سے پیار ہے یا آپ سے کچھ کوئی ہے ہی نہیں مولٹکس کو چھوڑ دیئے تو دوستی تو ہے اس میں تو کوئی شاکری نہیں اور یہ پلیئر جو ہے اب دیکھیں کاؤنٹی کرکڑ میں سپنی کٹھی کرتے چیز سرم جارہ بھی کھیل رہا تھا اور پاکستانی پلیئر بھی کھیل رہی تھے یہ جب مارک تو یہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی انڈین پلیئر ہیں آپ دیکھیں اس سے بڑا ایکزمپل کیا ہوگا آپ کا یہ جو جس لڑکے نے ابھی جیتا ہے کومنرز میں گولڈ میڈل اب یہ چیزیں ہم بڑے احران ہوتے ہیں آج کار میں جتنے بھی یہ پلیئر ہیں آپس میں جتنے بھی شہابی آپس میں جتنے بھی رائٹر آپس میں جب یہ ملتے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انڈیا باڑتا بلکل ایسی لگتا ہے کہ جیتا ہے they have their own they have their own life ان کے اپنی باتیں ہیں تو یہ جو پرسو ملے ہیں کہ کل ملے ہیں یہ آپ نے ویرات کو دیو بابرا یہ تو ہیومن نیچر ہے پیار سے ایک دوسر سے ملنا یہ کوئی بڑی بات سرپائز کتنا اس کو ہائپ تو کیا گیا یہ دو اکھلاکی بات ہے جب آپ سے ملوں گا میں سلام علیک کروں یا ایسا آپ راجی سچے کال آپ نے کچھ کالتیا ہے چلتا ہے پھر بھی آپ نے مجھے بلایا میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی تو بولیے کیوں بولتے آپ اور ہم یہ مان کے آپ نے پیدا کوشش جو کیا جذبات ہے میں نے کہا جذبات نہیں ہاتھ چاہے گا میں چاہوں گا انڈیا جیتے آپ چاہیں پاکستان جیتے مگر وہ نہیں ہائے مر گئی اب کیا ہو گیا تباہ ہو گیا ایسا نہیں یہ چیز کام ہو گئی ہے پاکستان میں بھی کام ہو گئی ہے ہاں جی کام ہو گئی ہو گئی غصہ تو ہوتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے ٹی وی ٹی وی ٹی 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 بس یہ ہے ہاں کئی پر آپ بری طرح رہا رہتے ہیں جیسا ہم پچھلی پار انڈیا بہت بری اگر آپ دو وکڑ سے آ رہے ہیں ایک وکڑ سے کہتے ہیں میچ کا مزہ آگیا مگر کوئی بھی ٹی موس کو کہتے ہیں کیا میچ ہوا یہ تو صحیح ہے یہ میچ کی بری ایکسائیٹمنٹ رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا پاکستان اٹریکس کراؤڈ اس کا پیسہ بہت کماتے ہیں آئی سی سی آپ دو جتنے میچ ہوں گے اور اچھا یہ سیریز نہیں ہے کمپیٹیشن ہے ایک میچ ہوگا سپر فور میں جاؤگے پھر اس کے فائنل ہوگا تو تینوں میچ بڑے کمپیٹیٹو میچ ہے تو اس میں لوگ آئیں گے ایڈوریڈیزمنٹ ملے گی کروڑوں روڑ لگے گے لاکھوں نہیں کروڑوں روڑ دیکھیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ حرپال جی آپ جب بھی بلاتا ہوں تو آپ بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ اور آپ کی طرف سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں ان کا بھی شکریہ آپ یاد کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ چلیں ایک اچھا میکس دیکھنے کو ملے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھا میکس دیکھنے کو ملے گا اور تگڑا مقابلہ ہوگا بس یہ ہے کہ مقابلہ مزے گا ہونا چاہیے جس سے لوگ لطفند ہوگی یہ آپ نے صحیح گا یہ آپ نے صحیح گا بلکل مقابلہ مزے گا ہو تو پھر مزا بھی آتا ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیورز آپ کو یہ انٹرویو ہمارا کیسا لگا ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دی دیے گا اللہ آپ موسیقی